مسلمان علماء کے کلام کو س sittingCE کی اہم ضروری ہے کہ اگر وہ علم کلام میں بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ پورے دین کے بارے میں کر رہے ہیں نہیں ہی وہ اتنی بات کر رہے ہیں علم کلام سے لگا تھے علم کلام کا موضوع ہے تو آپ ان کا پورا دینی تصور ان کے علم کلام کے بارے میں تصورات سے نکالن کی کوشش کریں گے تو ان کے تصور کو آپ مسک کر دیں تو اس لئے معتضلہ نے جو باتیں علم کلام نے کی ہیں ان میں کچھ صحیح ہے کچھ غلط ہے ان کا بنیادی جو ہے نکتہ نظر میں بنیادی غلطی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا پورے دینی تصورات ان کے علم کلام میں جو تصورات ہیں ان پر محدود ہیں نہیں اب امام زبہ شریج جب متقلم کے حیثیت سے علم کلام بات کرتے ہیں تو وہ ایک بات کرتے ہیں لیکن مفسر کی حیثیت سے جب بات کرتے ہیں تو وہ پورے دین کے بارے میں بات کرتے ہیں جب ان کی قرآن کی تفسیر ہے تو اس میں صرف کلام تو نہیں ہے ہر چیز ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور بہت سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں علام اقبال نے بھی یہ غلطی ہے اور دیگر لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ جاری ہے